جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ جب دنیاوی امور میں کوئی مشکل پیش آئے تو پہلے ان کلمات کو پڑھ لیں پھر اپنی ضرورت کا سوال کریں اس دعا کو پہلے پڑھیں گے اور اس کے بعد جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ یقیناً وہ پوری ہو جائے گی آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین وکرام میں ہوں علمران رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یاللہ ویب سائٹ آفیشل یوٹیوب چینل آج ایک خاص دعا میں آپ کو پیش نظر کر رہا ہوں جو حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں اگر آپ کی کوئی ضرورت ہے کوئی حاجت ہے تو دعا کے فوری قبولیت کے لیے اس دعا کو پہلے پڑھ لیں اور اس کے پڑھنے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ فوراں قبول ہو جائے گی یہ دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلائی تھی بسم اللہ حرمان الرحیم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام چند کلمات لے کر تشریف لائے اور کہا کہ جب دنیاوی امور میں کوئی مشکل پیش آئے تو پہلے ان کلمات کو پڑھ لیں پھر اپنی ضرورت کا سوال کریں اس دعا کو پڑھنے کا خاص طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کلمات کو یعنی ان دعا کو پہلے پڑھ لیں یعنی جب بھی آپ کو کوئی ضرورت ہو کوئی مشکل پیش آ جائے یا کوئی آپ کی حاجت ہو چاہے آپ کسی سے پسند کا نکاح کرنا چاہتے ہیں چاہے آپ شادی کے لئے رشتے چاہتے ہیں یا پھر نوکری چاہتے ہیں رزق کے مسائل ہیں گھر میں خوشحالی اور پرکت چاہتے ہیں دکان مکان کاروبار تجارت میں ترقی کسی بھی طرح کی دنیاوی مسائل کے فوراں حل ہونے کے لئے اور آپ کی دعا کی فوراں قبولیت کے لئے اس دعا کو آپ پہلے پڑھ لیں یعنی اس دعا کو صرف قبولیت دعا کے لئے ہی آپ پڑھیں دعا شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو خاص بات یہ بتلا دوں کہ جب بھی آپ اللہ سے دعا کریں سب سے پہلے اپنی دعا کا آغاز ان کلمات کو پڑھ کر کریں اور اس کے بعد اپنی حاجت پیش کریں انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ دعا فوراں قبول ہو جائے گی دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بدیع السماوات والاردی یا زلجلالی والاکرامی یا سریخ المستسرخین یا غیاس المستغیسین یا کاشف السوئی یا ارحم الراحمین یا مجیب دعوة المدترین یا الہ العالمین ترجمہ اس دعا کا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے زمین و آسمان کے خالق اے صاحب جلال و اکرام اے پکارنے والے کی پکار سننے والے اے فریاد کرنے والے کے فریاد رس اے مسائب کے دور کرنے والے اے رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والے اے پریشان حال کی دعا قبول کرنے والے اے جہانوں کے معبود میں اپنی ضرورت پیش کرتا ہوں آپ خوب جانتے ہیں پس ان کو پورا کیجئے تو ابھی آپ نے دیکھی اور سنی دعا جو ہر ایک دعا کی قبولیت کے لیے آپ کو پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالی اس دعا کی فضیلت سے اگر آپ نے اس دعا کو پہلے پڑھی اور جو بھی آپ کی حاجت ہے جو دعا ہے وہ مانگی اللہ تعالی سے تو فوراں آپ کی دعا قبول ہو جائے گی آمین امید کروں گا آپ اس دعا سے فضیلت حاصل کریں گے تو پھر اجازت دیجئے عمران رزا کو وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ خیر فی امان اللہ